ہیلو دوستو ایک بار آپ کا پھر سے سواگت ہے میری یوٹیوب چینل اکرام ایگری سولوشنز میں اور دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے پروڈکٹ کے بارے میں جس کا نام ہے لاروین دوستو لاروین ایک انسیکٹی سائیڈ ہے اور آپ میں سے کافی کسان بھائیوں نے اس پروڈکٹ کو یوز کیا ہوگا یا کم سے کم اس کے بارے میں ضرور سنا ہوگا تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں اگر اس کی ٹیکنیکل کی تو دوستو ٹیکنیکل اس میں ہوتا ہے تھیوڈی کار پچھتر پرتیسط ڈبلو پی کی فرم میں یعنی دوستو یہ پروڈکٹ آپ کو مارکٹ میں پاوڈر فرم میں ملے گا دوستو اگر اس کے ٹائپ کی ہم بات کریں تو یہ کاربامیٹ ٹائپ کا انسیکٹی سائیڈ ہے اور کافی ایفیکٹیو ہے لیپی ڈاپٹیرن پیشٹ کے اگینسٹ دوستو ہم لیپی ڈاپٹیرن پیشٹ کے بارے میں بھی یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں دوستو اس طرح کے پیشٹ یا انسیکٹ ہوتے ہیں جس میں بیسیکلی چار ہی سٹیجز ہوتی ہیں اس میں ایگ ہوتا ہے دوستو یعنی ان کے انڈے اس کے علاوہ ان کی جو سیکنڈ سٹیج ہے وہ ہے لاروی یعنی ان کی سنڈی اور جو تیسری ریسٹنگ سٹیج جسے ہم کہتے ہیں وہ ہے پیوپا اور چوتھا ہے ایڈلٹ دوستو لاروین کی یہی خاص بات ہے کہ پیشٹ مینیجمنٹ پروگرام میں اس کا آوی سائیڈل ایفیکٹ بھی ہوتا ہے یعنی کہ یہ انڈوں کو بھی کل کرتا ہے لاروی سائیڈل ایفیکٹ بھی ہوتا ہے یعنی کہ یہ سنڈی کو بھی مارتا ہے اس کے علاوہ ایڈلٹی سائیڈل ایفیکٹ بھی اس کا ہوتا ہے جو ایڈلٹ کو بھی کل کرتا ہے دوستو اس کے علاوہ لاروین کی ایک اور خاص بات ہے کہ یہ اس کی ہائی ریزیٹویل ایکٹیوٹی ہے یعنی کہ ایک بار سپری کرنے کے بعد آپ ہی کروپ میں کافی دن تک ہی اس کا اثر بنا رہتا ہے دوستو اس کے علاوہ لاروین ایفیکٹیو ہے ان انسیکٹ پیشٹ کی اگینس جو فیڈ کرتے ہیں گرگیریوس پتیوں کے اوپر فیڈ کرتے ہیں اور یہ پولی فیگس ان نیچر ہوتے ہیں یعنی ایک سے زیادہ کروپس پر یہ فیڈ کرتے ہیں جس میں آپ کی بیسیکلی سنڈیاں آتی ہیں آپ ایمیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے سنڈیاں کروپ پر ڈیمیج کر رہی ہیں دوستو اس کے علاوہ جو اس کا موڈ آف ایکشن ہوتا ہے جو کافی ایمپورٹنٹ ہے یہ پلا انسیکٹ کی بوڈی میں جا کر ٹاکسیکنٹ کی طرح کام کرتا ہے اور اس کے علاوہ اس کا کانٹیکٹ نیچر بھی ہوتا ہے اور یہ ایکٹ کرتا ہے ایک انجائم کی اوپر جس کا نام ہے کولین ایسٹریز انجائم دوستو ایک کولین ایسٹریز انجائم کی ایکٹویٹی کو سٹاپ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے پلا جو انسیکٹ ہوتا ہے وہ اس کے جو نیورو ٹرانس میٹرز ہیں اس کا فنکشن رکھ جاتا ہے اور انسیکٹ پیرلائز ہو جاتا ہے پیرلائز ہونے کی وجہ سے انسیکٹ ایک ستھان سے دوسرے ستھان پر موو نہیں کر پاتا اور فوڈ نہ ملنے کی وجہ سے وہ مر جاتا ہے اور اس طرح سے انسیکٹ کنٹرول ہو جاتا ہے دوستو اگر ہم بات کریں ڈیفرنٹ کروپس میں اس انسیکٹ کو الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے یا ان طرح کے انسیکٹ کو الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے جیسے کہ دوستو کورٹن میں اسے بول ووم کے نام سے جانا جاتا ہے کیبیج کولی فلاور یا بروکلی میں اسے ڈائیمنڈ بیک موت کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ دوستو اس کے ایڈلٹ کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے دھیان سے تو ونگز کے اوپر ڈائیمنڈ کی طرح کا ایک سٹیکچر بنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ڈائیمنڈ بیک موت کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو برینجل میں اگر ہم بات کریں تو اسے شوٹ بورر اور فروٹ بورر کے نام سے جانا جاتا ہے شوٹ بورر آپ کا اپ جو اپیکل پورشن ہوتا ہے اس پہ جا کر فیڈ کرتا ہے اور اپیکل پورشن کو ڈیمیج کرتے تھا جس کی وجہ سے وہاں سے ڈیٹیچ ہو کر نیچے گر جاتا ہے اور اور فروٹ بورر فروٹ پر جا کر ٹنلس بناتا ہے اور وہاں پر اندر ہی اندر فروٹ کو کھاتا رہتا ہے اور خوکلا ایک طرح سے کر دیتا ہے اس کے علاوہ دوستو چلی میں بھی اسے فروٹ بورر کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ چلی میں کافی ڈیمیج کرتا ہے چنے کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر اسے پورڈ بورر کی طرح ہم جانتے ہیں پورڈ بورر کے نام سے جانا جاتا ہے پورڈ کے اندر جا کر یہ فیڈ کرتا رہتا ہے اور چنے کو کھوکلا کر دیتا ہے تو دوستو اب چلیے بات کر لیتے ہیں اس کی ڈوج کے بارے میں تو دوستو اگر ہم ڈوج کی بات کریں تو بیسیکل اس کی ہم ایک گرام پر لیٹر کے حساب سے ہمیں اسے یوز کرنا ہوتا ہے اور اگر آپ سیڈلنگس یا چھوٹے پلانس پر یوز کر رہے ہیں تو آپ اس کو آدھا گرام یا 75% کی طرح بھی یوز کر سکتے ہیں بیسیکل یہ آپ اس کی ایک گرام پر لیٹر کے حساب سے ہی ڈوج بنائیں اگر دوستو ہم بات کریں کہ مارکٹ میں کن کن فارمز میں آویلبل ہے تو یہ 100 گرام, 500 گرام 500 گرام اور ایک کیجی کی پیکنگ میں مارکٹ میں دیکھنے کو مل سکتا ہے دوستو اس پرڈکٹ کی جہاں اتنی ساری خاص باتیں ہیں وہیں اس کی کچھ لیمیٹیشنز بھی ہیں دوستو ایک پرڈکٹ تھوڑا سا کوشٹ لی تھوڑا سا مہنگا ہے مارکٹ میں یہ پرڈکٹ ڈوپلیکیٹ فارم میں کافی دیکھنے کو ملے گا دوستو جب بھی آپ یہ پرڈکٹ خریدیں تو آپ یہ اشور کر لیں کہ یہ پرڈکٹ بائر کمپنی کا ہی لوگوں کے ساتھ آپ اسے لیں اور اگر آپ کو یہ سمسیاں پھر بھی آتی ہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں آپ کو ایک پرچیز یا بائر لنک ملے گا آپ وہاں سے جا کر بڑی آسانی سے گھر بیٹھیں یہ پرڈکٹ خرید سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی انفرمیشن لاروین کے بارے میں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ انفرمیشن پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو آپ ہمارے لئے اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں ضرورت مند دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس طرح کی اور بھی اپڈیٹ پانے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں ابھی کے لئے دھنیواد موسیقی